چھتیزہ سرکار نی پردیش کی جام پنچائتوں میں اب لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے بچوں کو پڑھائے جانے کی یوزوہ بنائی ہے اور اس کے لیے زلے کی ہر پنچائت میں کم سے کمیں ایک اسکول میں سی یوزوہ کو لاؤگو کرنے کے آرے شکل دے گئے پڑھائی کے لیے ڈی جے لاؤڈ سپیکر کی ملت لی جائے جی بچے اپنے اپنے گھروں یا چھوٹے سموہوں میں بیٹھیں گے اور شکشہ کا ہر دن راجعیت کے ساتھ پڑھانا شروع کریں گے بچے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے دی جا رہی جانکاری سنکر نوٹ کریں گے مونگیلی زلے میں بھی یہ یوزوہ سنچالت ہو رہی ہے ہم اپنے گھر میں بیٹھے دیکھے پڑھ رہے ہیں ہم بیٹھے دیکھے پڑھ رہے ہیں کرونے کے وجہ سے ہم گھر سے بہا نہیں کرتا رہے ہیں ہم بیٹھے دیکھے پڑھ رہے ہیں ملاد اس سپیکر کے ماجم سے پڑھائے ہوئے پہلے پڑھائے ہو تھا تھا وہ آن لین ہو رہا تھا اس میں یہ کا پرابلم تھا اور بچے بچے کو موائل نہیں پا رہا تھا جس کے چلتے بادہ پر آ رہا تھا آن لائن کلاس پر آ رہے تھے تو آن لائن کلاس میں بہت سارا ہمیں سمدھانیاں سمسکہ کا سامنا کرنا پڑا پالاک لوگ سامنے پر موائل نہیں دیتے تھے سب کے پاس انڈرائید موائل بھی نہیں ہے ڈاٹا کا پرابلم نیٹورک کا پرابلم اس طرح سے آن لائن کلاس جو ہے پوری طرح سے سفر نہیں ہو پایا تو اسی کے بھی کلپ کے ساتھ ہم لاؤڈ اسپیکر کا سنچالن کر رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر اسکول کا اس لئے موائل کی مادی ہم آن لائن سے پڑھا رہا تھا لیکن بچوں کو اس میں لاب نہیں مل پا رہا تھا کٹنائی ہو رہے تھے گاؤں میں جو ہے موہلے میں نیٹورک کا پرابلم تھا کئی بچوں پاس موائل نہیں تھی اس لئے بچے لوگ اس میں پراباگیت نہیں کر پا رہے تھے پڑھنی پا رہے تھے رہ دل میں سکتی بیٹھ مل رہا ہے یہاں دکی ستھانی بیروچگار یہ پڑھے لکھے ہوا ہے انہوں نے بہت اچھا سہوگ مل رہا ہے اور بہت ہی کوپریٹی نیچر بہت ہی سفل احیان چل رہا ہے